کیا کہنا مالک کائنات کی رحمت والی ذات اور کریم ذات کا قرآن کریم میں ایک جگہ شیطان لائی نے قسم کھائی مدائے سے آؤں گا بائے سے آؤں گا آگے سے آ کے بیٹھانے کی کوشش کروں گا پیچھے سے آؤں گا غرضیں ہر طرف سے آ کر تیری بندی کو نہ شکرا بناوں گا مالک کائنات نے مقابلے میں قسم کھائی اللہ پاک جلی شانو فرماتے ہیں اوہ شیطان مردودی میرے بندے کی گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں پہاڑ کے وزن کے برابر ہوں درختوں کے پتوں کے برابر ہوں ساری زمین کے ذرات کے برابر ہوں مجھے اپنی کبریائی کی قسم مجھے اپنی علوہیت کی قسم مجھے اپنی شان کبریائی کی قسم مجھے اپنی وحدانیت کی قسم مجھے اپنی بینیازی کی قسم میرا بندہ کتنا ہی گناہ دار ہوگا سر جھکانے کی دیرہ میں معاف کرنے کو تیار ہوں فرمایا پانچ چیزیں جب کسی کو عطا ہو جائیں تو پانچ چیزیں خود بخود اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں پانچ چیزیں جب کسی کو مل جائیں اللہ پاک جل شان ہو رحیم کریم ذات پانچ چیزیں خود بخود عطا فرماتے ہیں توجہ کریں فرمایا جب میرا بندہ شکر کرتا ہے میرا بندہ شکر کرتا ہے میرے انعام کا شکر کرتا ہے قدر کرتا ہے فرمایا میں اس انعامت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہوں فرمایا لین شکر تم لعزید اللہ کم او میرے بندوں اگر شکر آدھا کرو گے میرے انعام کی قدر کرو گے آق کا شکریہ دکیا کر قرآن دیکھا کر کان کا شکریہ دکیا کر قرآن کریم سنا کر زبان کا شکریہ دا کیا کر قرآن کریم کی تلاوت کیا کر درود پاک نبی کریم سلیہ سلم کی ذات پہ پڑا کر پاؤں کا شکرانہ دا کیا کر مسجد کی طرف چل کے جایا کر ہاتھوں کا شکرانہ دا کیا کر اس سے قرآن کریم کی ورق گردانے کیا کر اس سے قرآن کریم کی اور آق کو کھولا کر جب یہ چیزیں آتا ہو جائیں فرمایا پہلی چیز یہ ہے جب بندے کو شکر مل جاتا ہے اور جب شکر کرتا ہے میرے انعام کی قدر کرتا ہے میں اس میں اور اضافہ کر دیتا ہوں اب بندے کی عادت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اگر اس کو سو روپے عطا فرمائے بندے کی یہ عادت ہے کہ اللہ پاک نے اگر اس کو سو روپے عطا فرمائے اب وہ ڈائی دیتا ہوا رو رہا کہ اے اللہ مجھے یہ ساڑے ستانوے کیوں دیئے مجھے نہ دیتا تو اچھا تھا یہ نہ شکری ہوئی اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں انعام میں زیادتی کروں گا اگر تم نہ شکری کرو گے اگر نہ شکری کرو گے نعمت بھی چھین لوں گا عزام میں بھی مبتلا کروں گا ایمال کتنی بڑی نعمت ہے اسلام کتنی بڑی نعمت ہے قرآن کتنی بڑی نعمت ہے اولابا مالک کائنات کی قسم ہے دو جہان کے تخت و تاجے دو جہان کے بادشاہتیں ساری دنیا کے یا کوت ہی رہی جواہی راتیں ساری دنیا کے سونے چاندی ایک طرف مالک کائنات کی قرآن کریم کی ایک ایت ایک طرف اندازہ تو لگا اس کی مہربانی کا اندازہ تو کر فرمایہ شکر عدل کرتے جاؤ انعام زیادہ لیتے چلے جاؤ اگر نہ شکری کروں گے نعمت بھی چھین لوں گا سائب کر لوں گا اور عزام میں بھی گرفتار کروں گا دوسری فرمایہ اگر صبر کرو گے تو میں تمہارے عجر کو بڑھا دوں گا فرمایہ اِنَّمَا يُوَفَّسْ عَابِرُونَ عَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ صبر کرنے والوں کا حساب و کتاب نہیں اللہ وغنی علماء اکرام نے لکھا ہے میدانِ محشر برپا ہوگا قیامت برپا ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا بڑے بڑے انبیاء نفسی نفسی پکار اٹھیں گے ایک منادی نیدہ کرے گا ایک پکارنے والا پکارے گا عباد آئے گی اہلِ فضل لوگ آؤ اور جنت میں چلے جاؤ ایک طبقہ اٹھے گا ایک جماعت اٹھے گی جنت کا روح کرے گی فرشتے پوچھیں گے کدھر چلے ہو وہ کہیں گے جنت میں فرشتے کہیں گے حساب و کتاب سے پہلے وہ کہیں گے ہاں حساب و کتاب سے پہلے اللہ نے ہمیں عطا فرماتی پھر اعلان ہوگا صبر والے لوگ کہاں ہیں ایک جماعت اٹھے گی اور جنت کی طرف چلے گی فرشتے پوچھیں گے تم کہاں چلے ہو وہ کہیں گے ہم جنت کی طرف چلے ہیں کہ ابھی تو حساب و کتاب بھی نہیں ہوا وہ لوگ کہیں گے مالکِ کائنات نے ہم پر اتنا بڑا کرم فرمایا فرما جاؤ تم نے میرے نام کی وجہ سے جو مسئیبت اٹھائی تم نے ان کا حساب نہ کی آج تمہارا حساب میں نہیں کرتا وہ فرمایا سبر کرنے سے اتنا بڑا سواب عطا ہو جاتا جو ختم نہیں ہوتا تیسری چیز اگر عطا ہو جائے تو اللہ پاک اس کے ساتھ والی چیز خود بخود عطا فرما دیتے ہیں اگر استغفار کی توفیق ہو جائے تو بخشش لازمی ہو جاتی ہے فرمایا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ مانگ تو صحیح میں تجھے اتنا دوں گا ختم کبھی نہیں ہوگا استغفار کی جب توفیق ہو جائے تو مغفرت عطا ہو جاتی ہے اور چوتھی چیز جب توبہ کی توفیق ہو جائے تو قبولیت بھی ساتھ ساتھ آ جاتی ہے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَتَ وَيَعْبُوا عَنِ السَّيِّيَاتِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَتَ عَنْ عِبَادِهِ میں اپنے بندوں سے برائیوں کو مٹا دیتا ہوں جب ان کو توبہ کی توفیق دیتا ہوں ان کی گناہوں کو بدل کرنے کیا بنا دیتا اور پانچویں چیز فرمائی میں اپنے بندے کو دعا کی توفیق پھر دیتا ہوں پہلے قبول یت کا ایرادہ کر کے بیٹھ جاتا ہوں دعا کی توفیق پھر ملتی ہے پہلے قبول یت کا پروگرام پہلے بن جاتا ہے تو اللہ پاک کتنی بڑی کریمی ہوئی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا امام الانبیاء محبوبی کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ اقدس ہے گہری گہری سوچ میں ہیں تھنڈے تھنڈے سانس لیتے ہیں رنج کا سبب کیا ہے پریشانی کی وجہ کیا ہے علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس بات پہ نظر پڑی کہ پہلے نبیوں کی امتوں کی عمریں ہزار ہزار سال بارہ بارہ سو سال آٹھ آٹھ سو سال کی عمر ایک ایک آدمی کی اب انہوں نے نیکی کی اور میری امت کی عمریں پچاس ساتھ سال کی تو مقاولہ کیسے ہوگا میری امت نیکیوں میں پہلے نبیوں کی عمتوں سے گھٹ جائے گی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا رنج ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا کالی کملی والے عمروں کو دیکھ کر گھبرانا رنجی دالا ہو میرے محبوب تیرا رنج مجھ سے نہیں دیکھا جاتا میں تیمہ محمد کو ایک رات ایسی عطا کرتا ہوں جو ہزار مہینے سے زیادہ بیٹر یعنی ایک رات کی اگر عبادت کسی کو مل جائے ایک رات کا پورا جاگنا اللہ اللہ کی کسی کو توفیق ہو جائے تو تیریاسی سال چار مہینے کا سوام ملتا ہے سب قدر کی جو رات ہے لیلت القدر کی جو رات ہے اگر وہ رات کسی کو مل جائے اور کوئی آدمی اس میں اللہ اللہ کرے جاگے پروگرام بنائے مانگنے کا وقت پروگرام بنائے دعا اللہ سے کرے وہ فرمایا کہ ایک رات کے جاگنے پر تیریاسی سال چار مہینے مکمل عبادت میں گدارنے کے برابر سوام ملتا ہے اور اگر کوئی رمضان کی آخری دس راتیں جاگ کر گدار دے چند کی تیب میں گدار دے جہنم کے ڈر میں گدار دے قرآن کے سوق میں گدار دے رب کو رازی کرنے کے لیے گدار دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغیر دیکھے جہان کی بغیر دیکھے ہوئے جہان کی کہانیاں کہہ رہا ہے نہ جنت دیکھی نہ دوزخ دیکھا نہ موت کا ذائقہ چکھا نہ قبر کا اندھیرہ دیکھا اولوگو امام الانبیاء مادوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبال پہ یقین کر نبی کی بات پہ یقین کر نبی کی فرمان پہ یقین کر اللہ کے قرآن پہ یقین کر اللہ کے کلام پہ یقین کر خدا کی قسم تیری آنکھوں کی دیکھی بات غلط ہو سکتی ہے کالی کملی والے کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا فرمایا انہا انزلناہو پی لیلت القدر یہ وہ رات ہے برکتوں والی رحمتوں والی خیر والی سعادت مندی اور خوشبختیوں والی رات ہے فرمایا رمضان کی شب قدر کی رات وہ ہے جس میں میں نے لوہ محفوظ سے عرش عظیم سے قرآن کریم اتھارا اب ہم پہلے قرآن کریم کو نیامت جانے جب ہی تو بات بنے ہمارے نزدیک سونہ نیامت ہے چاندی نیامت ہے کوٹھی نیامت ہے بنگلہ نیامت ہے تخت و تاج نیامت ہے خوبصورتی نیامت ہے حسن و جمال نیامت ہے لوگوں کے نزدیک مگر مسلمانوں خدا کی قسم جو چیز ہم نے بندوں سے روزانہ چھوچتی دیکھی وہ تو نیامت بن گئی اور جو نہ قبر میں چھوٹے نہ حشر میں چھوٹے وہ خدا کا قرآن ہے وہ نیامت نہیں وہ نیام نہیں تو کتنا بڑا نیام ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی پھس جائے گا اور اتنی بری طرح فسے گا کہ پریشان ہو کر رہ جائے گا یقین ہو جائے گا کہ میں جانمی ہوں ایک بڑا خوبصورت آدمی آئے گا اور آکے کہے گا آپ نے مجھے پیسہ نہ وہ بندہ کہے گا نہیں فرمایا ٹھیک ہے تو ہے تو گناہگار پر یاد رکھ رمضان میں غیر رمضان میں تو میری تلاوت کیا کرتا تھا وہ میری عزت کرتا تھا تو میرا اکرام کرتا تھا میرا عزاز کرتا تھا میری ساتھ تیری محبت تھی اور میں اللہ کا کلام ہوں اللہ کا قرآن ہوں بے وفا نہیں برادری چلی گئی خاندان چلا گیا اولاد چلی گئی بیوی چلی گئی قبیلے والے چلے گئے یار دو چلے گئے میں خدا کا قرآن تیری ساتھ ہمیشہ وابستہ رہوں گا علماء نے لکھا ہے پھر وہ قرآن کریم اس بندے سے پوچھے گا سارے کہو سبحان اللہ وہ قرآن کریم کا جو بندہ بنا ہوا ہوگا وہ اس آدمی سے کہے گا تیرے ماں باپ کہاں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے ماں باپ کہاں ہیں وہ کہے گا میں تو اپنی میں گرفتار تھا مجھے اپنے ماں باپ کا پتہ نہیں جب تلاش کریں گے جب تلاش کریں گے ماں اور باپ کو تو ایسی حالت میں دیکھیں گے کہ فرشتے گھسیٹ کر ان کو دوزک کی طرف لے جا رہے ہیں ایسی حالت میں دیکھیں گے کہ فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں تو وہ اللہ کا قرآن آگے بڑھے گا اور جیسے ٹریفک والا پولیس والا سپاہی سٹی مار کر ٹریفک کو نہیں روکتا ایک لائٹ مارے گا ایک روشنی چھوڑے گا اور کہے گا سب لوگ ٹھہر جائیں گے اس بندے کا ماں باپ کون سا ہے کہ یہ ہے کہ آ جاؤ اللہ نے تمہیں جنت عطا کر دی وہ بندے کہیں گے ماں اور باپ کہیں گے ہمارے عمل تو لے تو نیکیاں کم گناہ زیادہ گناہوں کے دفتر کے دفتر نکلے جہنم کا ہمارا فیصلہ ہو چکا ہم تو جہنم کی طرف چلے جا رہے تھے پرستے مجھ کو کھیج کر جہنم کی طرف لے چلے تھے بھلے سے راستے میں مل گئی رحمت تیری اور مالک یہ کیا کرم ہوا کہ دوزخ سے واپسی ہو رہی ہے آواز آئے گی قرآن کریم کی برکت ہے تیری اولاد نے قرآن پڑھا اس قرآن کی برکت سے میں خدا نے تم دونوں کو ماف کر دیا وہ فرمایا اِنَّا اَن سَلَّاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَوْكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ یہ شبِ قدر وہ رات ہے لیلت القدر وہ رات ہے علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ رات ہے کونسی نبی اکریم سب قید صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبِ قدر کیا چیز ہے فرمایا ایک رات ہے پھر اسے صحابی نے پوچھا وہ کس مہینے میں ہے فرمایا رمضان کے مہینے میں ہے پھر اس صحابی نے پوچھا کونسی رات ہے فرمایا آخری عشرے کی تاک رات ہے اور غصے ہو کر کے فرمایا اب نہ پوچھئے ہو تو اس حساب سے اکیس میں تہیس میں پچیس میں ستائیس میں انتیس میں رات ہوئی مگر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعتقاف تھا وہ بل اجمار بل اتفاد بیشمی رات سے شروع ہوتا ہے تو سارے ہی عشرہ شبِ قدر کا ہوا ہر رات کو حاصل کرنے کی جاگنے کی کوشش کی جائے فرمایا وہ شبِ قدر ہے کیا چیز اب آدائی لیلت القدر خیر من علف شہر وہ لیلت القدر والی رات جس میں جلت کو تیار کیا گیا جلت میں درخت لگائے گئے جنگت میں پھول لگائے گئے جلت کو سجایا گیا جلت کی نہروں کو کھولا گیا تنزل الملائکت ورروح فرشتہ آسمان سے اترتے ہیں جبریل امین سب سے جنگا ساتھ لے کر تشریف لاتے ہیں اور بیت اللہ پہ نصب کر دیتے ہیں اور ساری امت کے لیے اعلان کرتے ہیں اور فرشتوں پھیل جاؤ ساری دنیا میں چلے جاؤ گھروں میں چلے جاؤ کستیوں میں چلے جاؤ علاقوں میں چلے جاؤ لوگوں میں چلے جاؤ جہاں بھی کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہو قرآن کی تلاوت کر رہا ہو دروسری پڑھ رہا ہو استغفار کر رہا ہو دعا کر رہا ہو فرشتوں جاؤ ان کی دعاؤں پہ آمین کہو اور ان بندوں سے مسافہ کرو اتنا بہت انعام اور اتنی بڑی رات بعد علماء نے یہ لکھا ہے توجہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بن اسرائیل کے چار نبیوں کا ذکر آیا حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام حضرت حسپیل علیہ السلام حضرت یونسہ علیہ السلام ان چار نبیوں کا ذکر خیر ہوا اور یہ ذکر کیا گیا کہ ان نبیوں نے اسی اسی سال اس طرح عبادت کی کہ آنکھ کے پل جبکنے کے برابر بھی غفلت نہ کی ایوب علیہ السلام نے ذکریہ علیہ السلام نے حضرت حقیل علیہ السلام نے یونسہ علیہ السلام نے اللہ کو اتنا یاد کیا اس کی اتنی عبادت کی اتنی مناجات کی اتنی حمد و سنا کی اتنی ترانہ ریزی کی اتنے سجدے کیے اتنے اس کے سامنے سر جھکایا کہ اسی سال تک اتنا وقت بھی غفلت میں نہ گدارا جیسے کہ آنکھ کی پلک جھپگنے کا وقت لگتا ہے اب بتاؤ ان کی برابری کون کرے تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس کوئی اس پر ران جایا انہوں نے اتنی عبادت کی میری امت کے لوگ اگر عبادت بھی کریں پھر بھی عمریں تھوڑی ہیں مقاولہ کیسے ہوگا فرمایا میرے محبوب گھبرانا ایک رات ایسی دوں گا ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ہے بدقسمت قوم جماعت کی نماز بھی ادا نہیں کرتے کوشش کر کے مغرب کی جماعت کی نماز ادا کرو عیسیٰ کی نماز جماعت کی ادا کرو فجر کی نماز جماعت کی ادا کرو تاکہ رات جو ہے وہ عبادت میں لکھی جائے ایک اور بتا دوں ان دنوں میں جو یہ افتاد گتھر رہا ہے جماعت کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر پورے سال میں ایک دن بھی جماعت میں شریک نہ ہو اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا جتنا آج اور ان دنوں میں ایک جماعت کے چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے اور رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ پاپ اکثرا اور بیستر لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں مگر تین قسم کے چار قسم کے آدمیوں کی نجات اب بھی نہیں ہوتی مشرک کی نجات نہیں دل میں کیوہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں گھر میں تصویر سوقیاں رکھنے والے کی بقشش نہیں گھر میں کتہ اور خنزیر رکھنے والے کی بقشش نہیں اور اس گھر میں رحمت کا فریشتہ داخل ہی نہیں ہوتا جس گھر میں بدماشی بدکاری کر کے کوئی مرد اور کوئی عورت بے غزلہ پڑھاؤ کس قدر اللہ تبارک و تعالی کی فٹکار ہے ان لوگوں پر جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطار وہ فرما برداری نہ کرے اتنا بڑا انعام اتنا بڑا عجر اتنی بڑی اللہ کی نعمت اور مہربانی اور اس کی قدردانی نہیں فرمایا اس رات میں ساری رات اللہ پاک کی طرف سے ندارتی ہے اور گناہگار آہ میں تجھے معاف کر دوں اور بیمار آہ میں تجھے شفاہتہ کروں اور تنگ دستی آہ سوال کر میں تیری تنگ دستی کو دور کر کے فراقی عطا کر دوں بات ساری عقید قرآن اور ایمان کے بغیر ہم قبروں میں تباہ ہو جائیں گے حدیث میں آتا ہے نماز قضا کرنے کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے قبر میں عذاب ہوتا ہے ایک سانپ اتنا زہریلا اتنا زہر والا مسلط کر دیا جاتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عقید نے فرمایا اتنا زہریلا سانپ ہے اگر دنیا میں پھنکار مار دے زمین پر قیامت تک سبس گھاس پیدا نہ ہو گنجہ ہوتا ہے سانپ وہ سانپ اللہ پاک کے حکم سے مردے پہ مسلط ہو جاتا ہے پیروں سے لے کر سر کی طرف کاٹتا ہوا چلا جاتا ہے اور سر کے لے کر پیروں کی طرف کاٹتا ہوا آتا ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کو زبان بھی اللہ نے دے رکھی ہے وہ کہتا ہے فجر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے مجھے حکم ہے کہ میں تجھے زہر کی نماز تک ماروں اور زہر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے فجر کی نماز تک ماروں اور اثر کی نماز سے لے کر کے مجھے حکم ہے کہ تو تُو نے اثر کی نماز قضا کی ہے اس کی وجہ سے مغرب تک ماروں اور جب مغرب کی نماز تُو نے قضا کی ہے وجہ سے عیشہ تک ماروں اور عیشہ کی جو قضا کی ہے عیشہ سے لے کر فجر تک ماروں کہ احمد آ جائے میں تجھے مانتا ہی رہوں گا تو عورتوں کو مردوں کو نماز کی نہایت پابندی کرنی چاہیے اور سب قدر کی قدر کرو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عباس میں تجھے ایک نماز ایسی بتاتا ہوں یا ہر روز پڑھ لیا کر یا تیسرے دن پڑھ لیا کر یا ہفتے میں ایک دن پڑھ لیا کر یا مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کر یا سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کر یا عمر میں ایک دفعہ پڑھ لیا کر اللہ پاک تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا وہ ہے صلات التصبیح کے نام سے نماز صلات التصبیح اس طرح سے پڑھی جاتی ہے شمار کر کر کے لوگ جانتے ہیں عورتیں بھی جانتی ہیں جس کو پتہ نہ ہو بعد میں مجھ سے پوچھ لینا ہاں تمہیں یہ تو سب کو پتہ ہے نا کہ اگر دس کا نوٹ تڑھاؤ تو ایک ایک کتنے روپے آنے چاہیے یہ سب کو معلوم ہے یہ سو کا نوٹ اگر تڑھائیں تو دس دس کے کتنے آنے چاہیے یہ سب کو پتہ ہے کہ پانچ کے نوٹ کے ایک کے کتنے آنے چاہیے اور یہ کسی کو پتہ نہیں کہ جب دم نکل رہا ہو تو مو سے کیا کہنا چاہیے یہ سب کو پتہ ہے کہ کوٹھی بنگلے ہیئر کنڈیشن محلات ہونے چاہیے اور یہ کسی کو پتہ نہیں یہ قبر کی وحشت اور اندھیری کوٹھڑی میں روشنی کا انتظام بھی ہونا چاہیے تو مالک کائنوں نے اسی لیے یہ وقت عطا فرمایا اور یہ نعمت مرحمت فرمائی رمضان المبارک کی اور سب یہ قدر کی کہ ساری رات میں سارا دن میں تمہیں کرو اللہ اللہ کرو استغفار کرو فرمایا آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور ہر گھر میں پھیل جاتے ہیں کتنی بڑی بات ہے جبریل کہتا ہے جاؤ اللہ اللہ کرنے والوں سے مصافہ کر کے آؤ پرشتے مصافہ کرتے ہیں اور جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے اس کو لائل اکل جائزہ کے نام سے کہا جاتا ہے سارے بخلوق کے اللہ پاک مغبرت فرما دیتے ہیں سارے امت کی بخشی سور نجات کا ذریعہ بنا دیتے ہیں تو فرمایا تلزل الملائکت وررو مصافہ کرتے ہیں سارے رات نعمتوں والی ہے رحمتوں بھری رات ہے کرم بھری رات ہے بھاگا والی رات ہے رحمتوں والی رات ہے اس لئے سلام ہر شر سے آمن ہے سلامتی ہے ہر فساد سے آمن ہے سلامتی ہے ہر تکلیم سے آمن ہے سلامتی ہے صحابہ کہتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخر آیا کرتا تھا صحابہ چیخیں مار مار کے رویا کرتے تھے الہی پھر رمضان نہ جانے کس کو آئے گا اور کس کو نہیں مدینے کی گلیوں میں صحابہ رویا کرتے تھے مدینے کی گلیوں میں چیخ و پکار ہوا کرتی تھی کہ آئے گیا رمضان رمضان چلا گیا جا رہا ہے نہ جانے پھر زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا ہمارے گناہ کیسے معاف ہوں گے ہماری توبہ کیسے قبول ہوگی ہماری استغفار کیسے قبول ہوگی درود پاک کا درجے کیسے بڑھیں گے تلاوت قرآن پاک پر انام زیادہ سے زیادہ کیسے ملے گا ان حضرات کا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ یقین تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہری کھا رہے ہیں صحابی آیا فرمایا آؤ برکت والا کھانا کھالو اور فرمایا اسے ساری عمر نہ چھوڑنا اندازہ لگا پیٹ اپنا بھرو کھانا کھاؤ ذائقہ مو میلو اور ثواب بھی لو اس نیت سے کھاؤ کہ کالی کملی والے کی سنت ہے حضور کا حکم ہے اس لیے یہ ارادہ نہ کرو کہ اس لیے کھا رہا ہوں دن میں بھوک نہ لگے ثواب نہیں ملے گا پھر ایک گھونٹ پانی پی نیت یہ کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کروں گا حضور کی غلامی کروں گا اطاعت کرتا کرتا مر جاؤں گا اس پر عجر ملے گا ثواب ملے گا تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ گھڑیاں نہ جانے کس کس کے لیے آخری گھڑیاں ہیں یہ مہینہ نہ جانے کس کس کے لیے آخری مہینہ ہے ابھی رمضان المبارک سے گو چار دن پہلے ادھر جلالپور کے طرف ایک کشتی میں پہتالیس مرد بچے عورتیں زیادہ بھر گئی سادی کے لیے جا رہے ہیں گھروں کو جندر مار کے گئے شام کو آ کے کھول لیں گئے خدا کی قسم جندریں کھولنے والے آج تک واپس نہ آئے لاشیں نہ ملی بچوں کی لاشیں نہ ملی اور توکیں نہ ملی انہیں کیا پتا تھا کہ شادی نہیں بربادی ہونے والی ہے یہ جو روضہ نہیں رکھتے نا ان کا اللہ پر ایمان نہیں ان کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقین نہیں اگر یقین ہو یہ اس طرح کھاتے پیتے بھی نہیں رمضان کا روضہ جھوٹ بولے رمضان کا روضہ کوئی مسلمان کا بیٹا رشوت وصول کرنے ہرگی دیشہ نہیں ہو سکتا رمضان کا مہینہ اور کم تولتا رہے رمضانی مبارک کا مہینہ اور کم ناپتا رہے رمضان مبارک کا جنتی مہینہ اور دھوکہ دے فریب کریں یہ تو جنتی مہینہ ہے جنت منا ہو دوست کلہ پاک نے بند کر دی اپنے اوپر جہانم کو حرام کرنے کی کوشش کرو ارے بند ہو گئی تو اسے بند ہی رہنے دو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی دھیارییں نہیں لگتی پھر بچوں کو کہاں سے کھلائے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بچوں کا خدا تو ہوا نا بچوں کو پالنے والا تو ہے ان بچوں کا پیج برنے والا تو کم سے بن گیا آہ خدا کا قرآن سن اپنی اولاد کو قتل نہ کیا کرو اپنی اولاد کو دیکھ کر تنگ نہ ہوا کرو ان کا کپڑا کہاں سے لاؤں ان کے لئے روٹی کہاں سے لاؤں ان کا خرچہ پورا کیسے کروں اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنے کی بیائی کے قسم ان کو تجھے بھی روزی ان معصوم بچوں کے صدقے میں مل رہی ہے تیرا عمل تیری کرتوت تیری بدا مالی تیری روسیاہی اس قابل کہاں ہے کہ تجھے پانی کا گھونٹ دیا جائے تجھے روٹی کا ٹکڑا دیا جائے فرمایا مجھے اپنے مالک کائنات ہونے کی قسم ہے مجھے اپنی بے نیازی کی قسم ہے مجھے اپنی خدای کی قسم ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ بے گناہ یہ معصوم جو تیرے گھر میں رہتے ہیں ارے ان کی وجہ سے تجھے روٹی مل رہی ہے ورنہ تجھے تو میں مٹی چچانے کو بھی تیار نہیں تو پھر بندہ خدا کیسے بنا والے والے ذات خدا کی ہے بندہ نہیں ہے اچھا لو اگر یہ بھی سوچا کہ یار ایک مہینے کی آمدنی اگر نہ کی تو کمی ہو جائے گی تمہیں کیا خبر اگر ایک ذرا سا رگڑا لگیا بیماری کا تو ڈاکٹر تو سارے مہینے کے پیسے ایک چکر میں لے جائے گا توبہ 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 کل ہی بتا رہے تھے ہمارے حاجی صاحب کو داخل کرنے کے لیے کہ ایک کمرے کے ایک دن کے تین سو روپے کلے والے کمرے کے ایک دن کا ڈیڑھ سو اور ایسی والے کمرے کا ایک دن کا تین سو اللہ تیری پناہ اللہ تیری پناہ اللہ تیری پناہ یہ ڈاکٹر ہیں یا چانم کے دروغے ہیں پتہ ہی نہیں کہا لے جاتے ہی اتنے پیسے ایک دن کے تین سو ایک کمرے کے دوائیوں کے بغیر دیری سمجھ میں تو آتا ہے نہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحبان ہے یہ حضرت اسرائیل کا کنبہ ہے یعنی نو ہزار پہ مہینہ ایک کمرے کا ہو گیا تو پریاد رکھو جنت بھی سستہ نہیں ہے بڑی قیمت ہے جنت کی بڑی قیمت ہے اور ویسے دیکھو تو کچھ بھی نہیں ویسے دیکھو تو کچھ بھی نہیں مالک مالک بن دینار سب قید رحمت اللہ علیہ بزرگ ہے اللہ والا ہے اس کے سامنے سے ایک باندی گزری ایک لڑکی گزری بڑی خوبصورت ہے بڑے کپڑے ہیں بڑی خوشبو ہے بڑی چکک مٹک ہے بڑائی ناز و نیاز ہے اور بڑی عجب ہے بڑی خطبینی ہے بڑی حسینہ ہے بڑی آکڑا کڑ کے چل رہی ہے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تیری کیا قیمت ہے کیا قیمت ہے تیری باندی تھی نا پہلے زمانے میں باندییں بکا کرتی تھی کہ تیری کیا قیمت ہے اس نے جب مالک بن دینار کے کپڑوں پر نظر ڈالی پھٹے پرانے غریب آدمی کہنے لگی شکل تو دیکھو میری قیمت پوچھنے والے کی خریدنے والا موہ تو بنا پہلے نگا اچھا اتنی اکڑ کرتی ہے بتا تو صحیح تیری کیا قیمت ہے وہ کہنے لگے اچھا تو ہی بتا فقیر تو ہی بتا میری قیمت کیا ہے تو مالک بن دینار فرمانے لگے میرے نزدیک تیری قیمت خجور کی دو گھٹلیاں خجور بھی نہیں میرے نزدیک تیری قیمت خجور کی دو گھٹلیاں تو بڑی ہسی انہیں کہا واہ واہ خوب قیمت لگائی میری ذرا آؤ تو سہی میرے مالک سے میری قیمت پوچھنا جس کی وہ باندھی تھی اس نے سوچا چلو میرا مالک دو گھڑی ہسے گا دل لگی ہوگی مزاک ہوگا مالک بن دینار کو فقیر سمجھ کے ساتھ لے گئی اور وہاں جا کے کہنے لگی اپنے مالک سے کہ ذرا اس سے میری قیمت پوچھنا انہیں کہا بھئی فقیر کیا قیمت ہے اس باندھی کی انہیں کہا جی خجور کی دو گھٹلیاں انہیں کہا اتنی کم قیمت کیوں مالک بن دینار فرمانے لگے اس میں عیب بہت زیادہ ہے خامیاں اہلوں کس بڑے پسینہ آ جائے تو بدبو آنے لگے منجل مساج نہ ملے تو دانت مہلے ہو جائے شرما نہ ڈالے تو آنکھیں اچھی نہ لگے سر میں تیل نہ لگائے تو دین نظر آئے کپڑے ساب نہ ہو تو چڑیل نظر آئے پشاب رک جائے بیمار نظر آئے پخانہ رک جائے بیمار نظر آئے ہوا رک جائے بیمار نظر آئے کھانے کھانے کو نہ ملے تڑپ تڑپ کے مر جائے پانی نہ ملے ترس ترس کے مر جائے جس لڑکی میں اتنے آئے وہاں خجور کے دو گھٹلیوں سے زیادہ اس کی کوئی قیمت نہیں ملے ملک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے وہ کہنے لگا اس باندی کا جو مالک تھا ان نے کہا پھر یہ تو ہر عورت میں عیب ہے ہر عورت پخانہ بھی کرتی ہے پشاب بھی کرتی ہے ہوا بھی خالد کرتی ہے پسینہ بھی آتا ہے تھوکتی بھی ہے کھانے کو مانگتی ہے پینے کو مانگتی ہے پہننے کو بھی چاہیے کوئی ایسی عورت بھی ہے جو یہ ساری چیزیں مانگے ہی نہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ہاں میرے پاس ہے نہ تجھ سے کپڑا مانگے نہ کھانے کو مانگے نہ پینے کو مانگے نہ مساگ مانگے نہ سرما مرسی مانگے نہ میکب کا سامان مانگے نہ کپڑا مانگے کوئی شاہ تجھ سے نہ مانگے نہ نیند آئے نہ بیمار پڑے نہ ڈاکٹر لانا پڑے نہ حکیم لانا پڑے کوئی بلانا بھی نہ پڑے مالک بن دینار کہتے ہیں میرے پاس ایسی عورت ہے نہ تیری موت آئے نہ اس کی موت آئے نہ جدائی کبھی بھی ہو دنیا کی عورت کے ساتھ جب آدمی بغلگیر ہوتا ہے نا عورت آدمی کے بغل میں ہو پیار کر رہا ہو اور دل میں یہ بات آ جائے کہ آج تو یہ میری بغل میں ہے کل پتہ نہیں کہاں ہوگی یا قبر میں ہوگی خدا کی قسم ہاتھ ڈھلے چھٹ جائیں گے بطن دھیلہ چھٹ جائے گا تب یہ پھر جائے گی بینتبارہ سعودہ ہے تو اس باندی کے مالک نے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ اس کی قیمت بتا پھر کیا ہے جو عورت پسینہ نہ آئے نہ کھانے کو مانگے نہ پینے کو طلب کرے نہ لباس لانا پڑے نہ داکر حکیم کی ضرورت پڑے کوئی چیز نہیں تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اوہ لوگوں اس عورت کی قیمت جنتی ہور کی قیمت پچھلی رات ہو رمضان کا مہینہ ہو پہجب کا وقت ہو دور کا احت نماز اس کی قیمت ہے آج عادت نہیں صبح اٹھیں گے نا شہری کے وقت شگرٹ پیتے رہیں گے حقے پہ زور لگائیں گے ایک عورت کھانا پکائے گی باقی برطن ادھر رکھی ادھر رکھیے کر اور یہ نہیں کہ دو چار رکھات نماز نفل ادا کرلوں یہ دن پھر شاید کس کو آئیں گے اور کس کو نہیں آئیں گے اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ توفیق دی اور یہ وقت عطا فرمایا اس کی قدر کرو رات کو بھی قدر سے گزارو دن کو بھی قدر سے گزارو توبہ استغفار کا احتمام بناو جتنے دن باقی ہیں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو صلاة التسبیح پڑھو استغفار کرو لا الہہ الا اللہ لا الہہ الا اللہ لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرو کپڑے بھی دھو اللہ اللہ بھی کرو برطن بھی مانجو کلمہ کا ورد بھی کرو حدیث میں آتا ہے سنو میری بات عورت مرد کال لگے کر حضور فرماتے ہیں جو زبان میرا نام لیتی ہے اس زبان کو جہنم میں ڈالتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے یاد کیا کر مالک کو یاد کر اپنے مالک اور محبود کو اس کے سوا تیری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں ارحم الراحمین کے ساتھ کوئی نہیں قریم ذات کوئی نہیں وہی معاف کرنے والا ہے وہی ہم سب کی جھولیاں بھرنے والا ہے اللہ پاک مجھے اور آت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے